اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ربی صاحب سے بہت اہم سوال پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں دو قسم کے لیٹر ہم دیکھتے ہیں ایک سیاسی لیٹر ہیں دنیا دار ہیں ایک دین کے اللہ کے دین کے معاملے میں بھی لیٹر ہوتے ہیں فرفاہ ہوں یا نبی ہوں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیٹر کی صفات اسلام نے کیا بیان کی ہیں اور کیا ہونی چاہیے جی ناظر صاحب یہ سب سے پہلے تو ہمارے پیارے اکا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید القوم خادم ہو خادم ہو کہ قوم کا لیڈر قوم کا سردار جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے اچھا پہلے وہ قوم کی خدمت کرتا ہے لوگوں کی اپنے سے جو چھوڑ اپنے ساتھ جو کام کرنے والے تھے ان کو ان کی خدمت پہلے کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو خدمت کے لیے خود پیش کرتا ہے تو پھر قوم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے سید القوم خادم ہوتاں کا مطلب ہی یہ ہے تو اس جو رہنمائی ہے اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں میں مختلف غزوات میں مختلف اوقات میں تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں کیسا نمونہ تھا آپ کا تو ایک سفر کے دوران میں یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے بیان ہوا ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا تو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی پانی لائے کوئی آگ جلائے کوئی مطلب ہے کہ آٹا لے کے آئے کوئی آٹا گوندے کوئی چولا بنائے تو مختلف ڈیوٹیاں تقسیم ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ میری ڈیوٹی کوئی بھی نہیں انہوں نے لگائی تو آپ نے سارا کچھ دیکھا نظر ڈالی تو لکڑیوں کا نام کسی نے نہیں لیا تھا تو آپ نے خود فرمایا کہ بھئی آپ نے باقی سب نے تو ڈیوٹیاں لے لی ہیں تو میری ڈیوٹی تو کوئی بھی نہیں آپ نے لگائی اور چلے ٹھیک ہے تو میں اپنی ڈیوٹی یہ لگاتا ہوں کہ لکڑیاں کٹھے کر کے میں لاتا ہوں باقی کام تم سارے کرو اور میں تمہیں لکڑیاں لا کے لیے تو آپ نے پھر جنگل میں گئے اور لکڑیاں کٹھے کر کے لائے اور پھر وہ وہاں پہ آگ جلائی اور وہ کھانا پکایا گیا تو یہ واقعہ جو ہے یہ ساڑھے وقت سبق ہے یہ مارے لیے ایک سبق ہے اور جو لیڈر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو قوم سے پہلے خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں پہلے خدمت کرتے ہیں تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ آج کل مطلب ان کے زمانے میں انہوں نے خود بات کی انہوں نے کہا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں تو وہ بیچارے نوکروں کو بیجتے آگے وہ چالو کورسی لیا کیا چالو مید اتھر آ کیا وہ چالو تو پانی پار کیا تو لیکن جو اسلامی لیڈر ہوتا ہے وہ خود جا کے پہلے خود کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کے حدمت کے لیے پہلے وہ پیش کرتا ہے اور بعد میں اپنی قوم کو کہتا ہے کہ چلو بھی آؤ میرے پیچھے دیسے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی نمونہ تھا کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ تور پہاڑ پر جا کر دیکھو تو وہاں جا کے آپ اپنی وہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ جب وہاں پر جانے لگے تو ان کو کشف میں یہ دکھایا گیا کہ وہاں کوئی آگ کا انگارہ ہے تو چونکہ سردی کا موسم تھا تو انہوں نے کسی بجائے اس کے کہ وہ خود کسی دوسرے کو کہتے کہ جاؤ یار پتا تھے کہ آگ جال رہی ہے کہ کیا ہوا تو آگ کی چونکہ وہاں سردی تھی تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر جب جانا تھا سردی تھی تو وہ دوسروں کو انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی آنا آتی کم کہ میں جاتا ہوں اور لے کے آتا ہوں میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس کو سیکھ کر اپنے جسم کو گرم کر سکو تو یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں صاحب شریعت نبی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے یہ کہا کہ اچھا بھئی آپ کے آرام پہنچانے کے لیے میں جاتا ہوں تو ہم جماعت ایم بیائی میں اپنے نظر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے جب بھی کوئی بڑا کام ہونا ہوتا ہے تو ہمارا خدا کا خلیفہ وہاں ہوتا ہے وہ دعا پہلے کرواتے ہیں اور وہ سب سے آگے ہوتا ہے سب سے آگے ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے وہاں وہ کرواتا ہے تو اس کے بعد پھر قوم اس کے پیچھے خدمت کے لیے اوراں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ چلو بھی اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلو مرحبی صاحب نہیں کوئی مالی قربانی کا اعلان کرنا ہو تو پھر بھی خلیفہ پہلے چندہ اپنا سب سے پہلے لکھاتا ہے میرا وعد آئیے آئیے دیکھیں یہ جو سات سالہ جوبلی پر انیس سو انانوے میں خلیفہ رابع رحم اللہ نے جب بیوتر حمد منصوبے کا اعلان کیا تو وہ غیرہ جماعت اخباروں نے بھی وہ خبر دی کہ دیکھو جی جماعت احمدیہ کا خلیفہ جو ہے اس نے سو غربہ کو سو قوارٹر سو گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جماعت اس کا قوارٹر بنائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سو سال جماعت کی خدمت کی توفیق دی تو فرمایا کہ سات پانچ لاکھ روپے ایک قوارٹر کا جو خرچہ ہے وہ میں خود ادا کروں گا اس معنی میں پانچ لاکھ ایک قوارٹر کا خرچہ اس معنی میں ایک قوارٹر جس نے بنوانا ہوتا تھا تو وہ انجمن کے خزانے میں آکے پانچ لاکھ جمع کروا تھا اس لیے آپ نے پانچ لاکھ کی بات کی اخراجات اس کے پانچ لاکھ آتے تھے تو اسی طرح ہمارے جتنے مثلا ہمارے جامعہ کے پرنسپل تھے سید میر دودہم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنمت الفردوس میں جا گیا دے میں ان کا شاگرد ہوں میں نے بے شمار دفعہ ان کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ مثلا کبھی کوئی وہاں فنکشن ہوتا تھا تو حضرت امیر دودھ صاحب سب سے پہلے پانچ بجے فرض کرے ہیں فنکشن ہے تو وہ پانچ بجنے میں پانچ منٹ واقع ہوتے ہیں وہ پہلے موجود پہلے ہوتے تھے پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا کہا ہوا کہ خلیفہ سالس رحم اللہ نے آفریقہ کے دورے سے واپس آنا تھا تو سارے طلبہ کو کہا کہ یہ فوٹبال کی گراؤنڈ جو ہے اس کو چھڑکاؤ کرنا ہے تو وہ ڈیڑھ بجے ٹائم دیا یا ایک بجے اس وقت بہت سخت دھوٹی گرمی ہوتی ہے دفعہ کا موسم تھا تو ڈیڑھ بجے تو سارے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ہو اتنی گرمی ہوگی کیسے کریں گے پتہ نہیں کوئی آئے گا کریں تو میر دودھ صاحب تمام طلبہ سے پہلے میر دودھ صاحب وہاں پہنچ ڈیڑھ بجے وہاں پہنچ اتنی گرمی اتنی گرمی تو یہ ہمارے جو بہترین لیڈر ہیں یا بہترین اگر کوئی قائد بننا چاہتا ہے اور قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کا یہ گرمی ہے صاحب سے پہلے کہ وہ خود پہلے اپنے آپ کو پیش کریں اپنے آپ کو پیش کریں اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے اس کی بات کا بالکل یہاں پہ فرنکفورٹ میں جب میں قائد تعلیمت قرآن تھا تو ایک اجتماع ہمارا ہوا ڈی بھرگ میں تو میں نے دیکھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا چودری افتخار صاحب جو صدر مجلس انسارلہ تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ جب کہتے تھے نا کہ اچھا بھی ہے یہ وقار عمل کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اکثر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کندے پر وہ بڑے بڑے پھٹے اٹھا کے اور بینچ اٹھا کے کرسیوں اٹھا خود جا رہے ہو تو جب وہ خود جائیں گے تو پھر میں اور آپ کیوں پیچھے رہیں گے تو یہ ایک قوم کو کامیاب لیڈر بننے کے لیے تو ڈاک صاحب یہ میں حضرت مسلم مہود کی وہ بیان کردہ ایک چھوٹا سا واقعہ تفسیر کبیر میں پڑ رہا تھا وہ کہنا لگے کہ واشنگٹن ایک جرنیل کا نام تھا یہ امریکہ میں جو ایک ملک ہے شہر ہے نا واشنگٹن اس نام کا ایک جرنیل تھا تو وہ جرنیل اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھ رہا تھا کہ بھی میری فوج یا میرے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو وہ جب کبھی کبھی وہ اپنے دورے پر بھی نکلتا تھا کہ میں ان کو میکمے میں خود جا کے چیک کر رہا تو وہ بیان کرتے ہیں مسلم مہود کے وہ واشنگٹن جرنیل جو تھا وہ اپنے میکموں کو مختلف جگہ چیک کر رہا تھا تو ایک جگہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ فوج جو ہے اس کے کچھ جوان ہے تو وہ نئی بیلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں تو نئی بیلڈنگ کھڑی کرتے کرتے انہوں نے اس وقت تو لینٹر کا رواج نہیں تھا تو انہوں نے ایک بہت بڑی بھاری وہ جس کو گیلی کہتے ہیں اوپر چھت کے اوپر جس کے اوپر پھر وہ بالے رکھتے ہیں وہ اٹھا کے اوپر لے جانی تھی چھتیر چھتیر وہ چھتیر اوپر رکھنا تھا دیوار کے تو وہ اٹھا نہیں سک رہے تھے تو یہ گھڑے پر جا کے تو ان کا معاینہ کر رہا تھا تو وہ لگے تھے لگے تھے لگے تھے کچھ دیر یہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ بچارے کوشش کر رہے تھے لیکن وہ چڑھ نہیں رہا تھا تو وہ پھر گھڑا اس نے ادھر باندھیا تو خود اترا اور اس نے خود اپنا کندہ دیا تو کندہ دیا آگے سب سے آگے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کندہ دیا اس نے کہا چلو بھی آپ زہر رگاؤ وان ٹو تھری اور جب وان ٹو تھری انہوں نے زہر رگایا سب نے مل کے تو وہ جناب جو وہ لکڑی تھی دیوار کے اوپر گیلی جو چڑھا رہے تھے وہ اوپر چڑھ گئی تو وہ چڑھ گئی تو وہ سارے خوش ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا جرنیل جو ہے اس نے ہمارے آکے جا کے کندہ دیا ہے تو حضرت مسلم عہد رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین قائد کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کی فوج اس کے کرندے اس کے کام کرنے والے خادم جب وہ اپنے کام میں محنت سے لگے ہوئے بھی ہوں لیکن یہ ان کو اوپر وانچ کر رہا ہو کہ یہ محنت کر رہے ہیں اور کسی وقت اگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے تو فوراں ان کے ساتھ مل کے وہ پھر کام اوپر چڑھا دے پھر وہ خود آگی آتا ہے پھر وہ خدا بھی مدد کے لیے پھر خود آگی آتا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ جرنیل ہو کے ہمارے ساتھ یہ لکڑی کندہ دے کے آپ اٹھائیں گے تو یقیناً پھر حضرت مسلم عہد نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جرنیل بعد میں سمجھ دیں پہلے وہ اپنے قوم کے خادم ہوتے ہیں خادم ہوتے ہیں ہاں تو یہ یہ واقعہ جو ہے وہی لیڈر ہوتا ہے اصل وہ لیڈر ہوتا ہے تو یہ ایک کمال ہے یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی لیڈر ایسا اسلامی لیڈر ہے یا دنیاوی لیڈر ہے اگر وہ اپنی قوم کو کامیاب کرنا چاہتا ہے کسی ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ خود تو وہ سب سے پہلے وہ خود خدمت کے لیے تیار خود قربانی اگر وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی آپ تم قربانی کرو تم پیسے دو اس فنڈ میں اور خود دیتا نہیں ہے خود دیتا نہیں ہے تو اگر وہ خود پہلے اپنے قربانی پیش کر دیتا تو دنیا پھر خود دو اس کے پیچھے چل بالکل تو یہ ایک نسخہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر ہماری رہنمائی ہوئی اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حبیب اللہ ہے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا تعالیٰ سے پیارہ ہوتا ہے خدا اسے پیار کرتا ہے تو جس کو خدا پیار کرتا ہو اس کی مدد تو خود ہوتی ہے پھر تو وہ خود اس کو کامیابیاں دیتا ہے تو اس لیے جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو جماعت احمدیا خدا کے فضل سے کیونکہ وہ ان کا ایک خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ پہلے دعا کرواتا ہے پھر اسی خدمت کے لیے خود بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کی مدد و نصرت ہمیں ساتھ آتی ہے اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی غریب سی ایک چھوٹی سی جماعت تھی قادیان سے نکلی جس کے مطلع کر حضرت مسیح و حسنہ خود فرماتے ہیں میں تھا غریب ہو بے قصو گمنام ہو کوئی نہیں جانتا کہ ہے قادیاں قدر تو وہی آج ساری دنیا میں وہ پھیل گیا ہے اور انسانیت کی خدمت کے رستے سے وہ دنیا میں پھیل لے ہیں دنیا میں پھیل لے ہیں سمان اللہ ناظرین آپ نے کیسی رہنما اصول سنا ہے کہ حضرت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح لیڈر بننے کے لیے کون سی صفات چاہیے وہ آپ کو بتائی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سنیری اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے